سن سولہ سو ایسوی میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ لزبت اول سے درخواست کی کہ انہیں برسغیر سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے بات کی زمانے میں شاہ جہاں اور انگزیب شاہ آلم بنگال کے سویدار شاہ استخان اور شہنشاہ فرق سیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید تجارتی ریایتیں دیں اور ان کی دریہ دلی کا انگریز تاجروں نے خوب خوب ناجائز فائدہ اٹھایا اور تاجروں نے اب کھل کر حملہوروں کا روپ اختیار کر لیا ہے سندھ کے میروں نے انگریزوں کو جنگ کا کوئی موقع نہیں گیا مگر وہ تو سارے برسغیر پر قبضہ کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں بغیر کسی ہیلے بہانے کے وہ سندھ پر حملہور ہوتے ہیں فیصلہ کن لڑائی میانی میں سن اٹھارہ سو تیتالیس میں ہوتی ہے اور سر چال سنیپیر کی فتح ہوتی ہے سندھ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کشمیر بھی انگریزوں کے ہاتھ آجاتا ہے جسے وہ پچھتر لاکھ روپے کے عوض راجہ گلاب سنگ کو بیش دیتے ہیں اب عوض کو چھوڑ کر سارے برسغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہے سارا برسغیر عملہ ان کے قبضے میں آ چکا ہے انگریزوں کا ظلم و جور رنگ لاتا ہے اور یکا ایک دبے ہوئے چسبات بھڑک اٹھتے ہیں دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو میرٹ میں کمپنی کے فوج کے مسلمان اور ہندو سپاہی علم پقابت بلند کر دیتے ہیں جنگ آزادی کی رہنمائی میں مسلمان آگے آگے رہی ہیں اس لیے انگریزوں کے بہیمانہ اور درندہ صفت انتقام کا وہی سب سے زیادہ نشانہ بددی ہے کئی شہر تباہ و برباد کر دیے جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور چوراہوں پر لاشیں لٹکتی نظر آتی ہیں تاریخ اس ظلم اور درندگی کی بہت کم مثال دے سکتی ہے مغل حکومت کا سوال اور خاتمہ تاریخ کا ایک عبرتناک سبق ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے ماتوب ہیں مگر ہندو ہر معاملے میں انگریزوں سے تعبون کرتی ہیں تعلیم سرکاری ملازمتی تجارتی اور دوسری فہولتی ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں مسلمان تعلیمی سماجی اور اقتصادی حیثیت سے پچھر جاتی ہیں انہوں نے ہر معاملے میں انگریزوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے ان کا مستقبل تیرہ اتار اور بھیانک نظر آ رہا ہے کہ ایک رینما نمدار ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد اور دماغ میں آقبت اندیشی کی بے پناہ صلاحیت ہے سرسید نے ہندووں کی قومی اصابیت کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندووں کی علیہدہ نمائندگی پر وارس رائل لارڈ ریپن کی کاؤنسل میں مدلل تقریریں کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ اٹھارہ سو ستتر میں علیگرڈ میں ایم او کالیج کا قیام ہے جو آگے بڑھ کر مسلم یونیورسٹی بنا اور اس طرح ان کی تحریک کو ایک مستقل مرکز مل گیا تلت نے گو رکشہ سمیتی یعنی گائے کی حفاظت کی تنظیم قائم کی اور ہندو قوم اور تحصیب کے نام پر اپنے اقبار کیسری میں مسلمانوں کے خلاف خوب خوب زہر اگلا انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی نے اس تباکن ذہنیت کو تقویت بخشی اور ہندووں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تاثب بڑھنے لگا کانگریز میں ہندووں کا غلبہ ہے اور سرسید کو ہندو ذہنیت کا بخوبی علم ہے وہ مسلمانوں کو کانگریز سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں انگریزوں کے بعد ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بڑھے صغیق پر بلا شرکت حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے کسی سال یعنی انیس سو چھے عیسوی میں بڑھے صغیق کے مسلم رہنمار تھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑھتی ہے اب ہم انیس سو گیارہ میں پہنچ چکی ہیں برے صغیق کی ہندو اکثریت فرقوارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے جنگ آزادی کے نئے جوشیل رہنما سامنے آتی ہیں مولانا محمد علی اور شوکت علی قیدوبند کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور محمد علی کا روز نامہ کامریڈ انگریزوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے برے صغیق میں کامریس ہندو اکثریت کے سب سے زیادہ طاقت و جماعت بن چکی ہے اور اس کے رہنماوں کو احساس ہو چلا ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد کیے بغیر برے صغیق کو آزاد کرانا ممکن نہیں ان میں نمائیاں گوکھلیں ہیں اسے زمانے میں گانڈی جی بھی اُبھرنا شروع ہوتے ہیں نوجوان بیریسٹر محمد علی جناح کی کوششوں سے انیس سو سولہ میں کانگریسی اور لیگی رہنما لکنوں میں جمع ہوتی ہیں اور کانگریس جدہ گانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے خلافت اور سوراج کی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں مسلمان اور ہندو دوش بدوش انگریزوں کے قیدخانے بھر دیتے ہیں خادی کی تحریک زور پکڑتی ہے اس تحریک کے آزادی کے رہنماوں میں مولانا حسرت مہانی ڈاکٹر مختار احمد انساری حکیم اجمل خان سبھی شامل ہیں بنگال میں قاضی نظر الاسلام کی نظمیں آگ لگا رہی ہیں تنجیق اپنے شباب پر ہے کہ تشتوت کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی اسے ختم کر دیتے ہیں سارے کی ایک رائے پر پانی پھر جاتا ہے انگریزوں کی حکومت کے اکھڑتے ہوئے قدم پھر جنگ لاتے ہیں جنگ ہی سارے برے صغیر میں خوفناک پھر غوارانا فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے مسچا جنہ ایک بار پھر ہندووں سے مطالحت کی ناکام کوشش کرتے ہیں بلاخر وہ اپنے مشہور چودہ نقاط پیش کرتے ہیں جو مسلم لیق کا لائحہ عمل بن جاتے ہیں انیس سو تیس میں لاباد میں مسلم لیق کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال پہلی بار اپنے اس یقین کا اثار کرتے ہیں کہ ایک علاہدہ مسلم ریاست ہی برے صغیر کے مسائل کا واحد حل ہے اگلے سال دوسری راؤنٹیبل کانفرنس میں گانی جی بھی ہے اور علامہ اقبال بھی اقبال برے صغیر میں علاہدہ مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے وہ مسلمانوں کو الگ قوم ماننے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی زمانت دینے پر کسی طرح راضی نہیں سن بتیس میں چودری رحمت علی پاکستان کا لفظ وضا کرتے ہیں اور سن چون تیس میں مسٹر جناح لندن سے واپس آتی ہیں اور اپنی زندگی مسلم لی کی تنظیم اور مسلمانوں کی حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیتے ہیں سن سی تیس میں مسٹر جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا پہلا اہمترین اجلاس لکھنوں میں ہوتا ہے اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب اللہ انقرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے اس اجلاس میں سردار اورنگزیب نواب زادہ لیاخت علی خان سی بی کے عبدالرعوف مرزا عبدالحسن اسفہانی حاجی ستار سیٹ سب ہی شریک ہیں خواجہ نازم الدین نواب اسماعیل خان سردار بہدریار جنگ نوجوان راجہ صاحب محمود آباد اور وہ سالے نئے پرانے رہنما جو آگے چل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں اب مطلع سیاست پر پوری آب و تاب سے اُبھرتے ہیں مسلمان عوام اپنے مذہب اور تحزیب کے تحفظ کے لیے جوک در جوک مسلم لیگ کے رزاکار بنتے ہیں مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلبہ کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے یہ سب مسٹر جنہ کی انتھا کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے قوم انہیں قائد عظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے اب نیس سو چالیس ایسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتی ہیں جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی قائد عظم اپنے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے کہ بارہ سو سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو حلق قومی ہیں تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضلحق پیش کرتی ہیں اور چودری قریب قزمہ اس کی تاہیت کرتی ہیں برے صغیر کے مسلمانوں کے ایک لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتی ہیں متاثب ہندو اکثریت کے نرگے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا اور پھر اگلے ساتھ سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج برے صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے قائد آزم ملک کے توفانی دورے کرتے ہیں اور برے صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیشے نہیں ہیں خواتین رہنماوں میں بیگم شاہ نباز بیگم لیاقت علی خان بیگم عبداللہ حارون بیگم ہدایت اللہ بیگم شمس النہار محمود بیگم شاہستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں قائد آزم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین عدابت بن گئی ہے لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے ہفت فانتے کرنا ہی